بلیڈر ایمٹی ہیں اور پہنچھے پہنچ ریوگر ہونکہ ملوئے ہیں وہی پری ریکوزٹس ہیں جو انسٹرمنٹل ڈیلیوری کے میں نے فارسیف ڈیلیوری کے بتا دیا ہے سر بکس پولی ڈائلیٹڈ ہے اور ممبرینز رکچرڈ ہے اکسپیٹر انٹیر ہے یا تو اسی روٹیشن بھی ہے اس کی لئے روٹیشن بھی ہے ٹرانسورس میں جو بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کے پاس جو ہے تو آپ کے پاس وہ ہے پرزنٹنگ پارٹ زیرو پہ ہے یا زیرو سے نیچے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا بلیڈر ایمٹی ہے انجازی ہم نے دے دیا ہوا ہے اب پیشنٹ کے انڈیکیشنز کیا ہوتے ہیں یا تو میٹرنل ایگزوشن ہے یا فیٹل ڈسٹریس ہے یہ دو بلی چیزیں یاد کرو بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں فلیجن پوائنٹ پہلے ہم نے ویکیوم کو اٹھا لیا اپروپریئٹ سائز کا میں نے گلوز پینے ہوئے ہیں میں نے اس کا پریشر جنریٹ کر لیا میں نے ا پر رکھ دیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے ویکیوم بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سنٹر آف ویکیوم ہے اس کو میں سنٹر آف یہ جو اوکسپیٹ ہے اس کے 3 سنٹی میٹر انٹیریر اس سنٹر کو میں رکھوں گی ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اس کو فلیکشن پوائنٹ کہتے ہیں جب اس کے اوپر پریشر جائے گا تو یہ فلیکس کرے گا ہیٹ کو اگر اگر میں رکھوں گی تو یہ ایکسٹین کرے گا ہیٹ کو تو مجھے تو فلیکشن چاہیے نا تو میں کی کیا کروں گی کہ میں اس کو یہ جب یہ جو پڑا ہوتا ہے نا یہ توڑا سا انٹیریر بھی پڑا ہوتا ہے نا یہ جو اوکسپیٹ ہے نا یہ ادھر انٹیریر ہوتا ہے نیچے نیچے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ادھر نیچے لگا لیں گے تو جب ہم اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو وہ جب پریشر ہوگا تو یہ اس کو ایکسٹین کرے گا ڈیلیوری میں مشکل ہو جائے گی نا تو میں نے اس کو کنفرم یہ جو سنٹر ہے اس کے تری سنٹی میٹر انٹیریر پہ ادھر اس سنٹر کو رکھنا ہوگا ایسے ٹھیک ہے اور یہ نورمل کنڈیشن میں جو پیشن کی نورمل پیشن ہوتی ہے نا اس میں یہ اوپر ہوتا ہے ایسے اندر اندر ہوتا ہے اوپر اوپر ہوتا ہے تو میں اس کو اوپر اوپر ایسے رکھوں گی ٹھیک ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے جب میں نے اس کو اٹیج کر لیے 0.2 کیجی پر سکوئر میٹر پریشر ڈیولپ کر کے میں دیکھ لوں گی کہ اس ک اور اس ہیڈ کے درمیان میں کوئی ٹیشو تو نہیں ہے میں اس کو ایسے دیکھ لوں گی ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد میں 0.8 کیجی پر سکوئر میٹر تک پریشر بڑھاؤں گی بڑھاؤں گی اور جب میں نے پریشر بڑھا دیا نا تو اس کے بعد جو ہے تو میں کیا کروں گی جب مدر کی کانٹریکشن آئیں گے تو میں اس کے ساتھ سنکرونس with the مدر کانٹریکشن میں اس کو پریشر لگاؤں گی ایک فنگر میں نے ادھر رکھا ہو گئے کہ ادھر تاکہ یہ سسلپ نہ ہو ٹھیک ہے اور میں اس کو پریشر ڈیولپ کروں گی ہر پریشر کے ساتھ بچے کو ہیڈ کو تھوڑا سا نیچی آنا چاہیے اگر تری پل میں کر لوں نا اور اس کے ساتھ ہیڈ ڈیلیور نہ ہو جائے دو دفعہ یہ پوپ اپ ہو جائے ٹھیک ہے